ہم نے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا اپنے پریویس ٹاپک میں ہمارے پاس مین گیٹ کا ڈرائنگ روم ہمارا بیڈ روم کچن یہ ہمارے پاس پلیسز آل ایڈی آ چکی ہیں سو اب ہمارے پاس جو کچھ ریمیننگ ایریاز ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تو ہمارے پاس یہ پاودر روم ہے کیونکہ یہاں سے ہم نے کہا تھا کہ یہ سٹیرز ہیں اور یہ ہمارے پاس سٹیرز میں ہم ایک کام اور کر لیتے ہیں سٹیر کی لیئر ہی آن کر لیتے ہیں اور کوئکلی ہم ایک یہ آپ اکثر اپنے آل ایڈی اگر درائنگز کبھی دیکھیں ہیں تو آپ دیکھتے بھی ہوں گے سے ہم یہ بنا لیتے ہیں ایک ہم نے لائن لگا لی اور آر تھوم یہاں سے آف کر دیتے ہیں یہ آپ شفٹ پریس کر کے اور ہم کوئکلی جو ہے ایک ایرو یہاں سے بنا لیتے ہیں اب یہ ایرو جو ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ابھی ہم ٹیکسٹنگ میں جا کے فردر لکھ بھی دیں گے کہ یہ اپ وائٹ ہم نے یہاں سے جانا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کوئکلی ایک ایرو اس کو مزید بہتر بھی منا سکیں گے تو یہ ہمارے پاس سٹیرز ہیں سٹیر ڈیزائننگ کی جب ہم بات کریں گے اور اور سٹیر ڈیزائنگ دیکھیں گے وہاں پہ ہم پھر اس کی فردر موڈیفکیشن بھی کر لیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے پاودر روم ہے یہاں سے ہمارا سٹیرز کے ساتھ ہی موجود ہے جس میں ہمارے گیسٹ بھی آ کے اس کو یوز کر سکتے ہیں سیم ہم اس میں بھی وہی والا کام کرتے ہیں ہم نے ایک لائن لگائی اور اب یہ لائن ہماری جو ہے وہ کیونکہ سٹیر کے لیے ران ہے ہم اس کو انٹیریئر والز کے اندر فیلر رکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس لائن ہے یہاں سے ہم او او اس فر آف سیٹ اور فور پائنٹ فائی فیٹ سیمپل ہم پہلے انشور کر رہے ہیں ہم اسی کو انشور کرتے ہیں یہ ہم نے لگا لیا اور پھر او انٹر اور یہاں سے دو فیٹ اور سکس انچز اگین یہ کوئی بڑا دروازہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے یہاں پہ اس کو ٹرم کرتے ہیں اور اس لائن کو ہم ویسے ڈیلیٹ کریں گے کہ یہ ٹرم نہیں ہوگی یہ سنگل لائن ہی ہے تو یہ ہم نے یہ والا دور بنا لیا اب اگر آپ نوٹ کریں تقریبا سارے دروازے بن چکے ہیں یہ جو ایریا ہے یہ والا جو ہمارے بلکل ریئر سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے جس کو ہم بیک سپیس بھی کہتے ہیں یہاں تو ہم نے انشور کر لیا یہاں پہ نارملی واشنگ ہو رہی ہوتی ہے گھر کے اندر کیونکہ اکثر ہمارا کام بھی ہم نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں تو اب ہمارے پاس کیونکہ ہم نے کار پورچ اور بہت ایک کمپیکٹ قسم کا ہمارا ہاؤس ڈیزائن بن چکا ہے تو یہ بیٹ میں ہمارے پاس جو فائی فیٹ ہیں وہ ہم انشور کر سکتے ہیں فور واشنگ پرپوزز کپڑے دھونے ہیں وہاں پہ جا کے یا کوئی اس طرح کی کوئی اور ایکٹیوٹی ہے اس کا مطلب ہے اب اگر ہم اپنا ڈیزائن دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی سپیس نہیں ہے جو ہمیں اکسیس دے رہی ہو اس فائی فیٹ جو ہمارے پاس جگہ بچی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم ایک اور دروازہ انشور کر لیتے ہیں وہ دور ایسے اوپن ہوگا اور اس دور کے اوپننگ سے ہم یہ والا ایریا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں سو یہ اگین بلکل سیم ہمارے پاس میتھڈ ہے سٹیرز میں نہیں ہم انٹیریر والز کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم جو ہے اس لیئر کے اندر وارک کرتے ہوئے یہ ہم نے ایک آف سٹ دینا ہے اب آپ خود میرے سے بھی زیادہ اس چیز پر سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اگزیکلی یہی کرنا ہے اور یہ بھی ہم بڑا دروازہ نہیں دیتے کیونکہ یہ ایک اوپننگ ہے تو یہ بھی ہم ہائی فیٹ والا ہم دور یہاں پہ انشور کر لیتے ہیں یہ ہم نے ایک اور آف سٹ دیا اور اب ہم نے اس کو یہاں سے ٹرم کر لیا تو اب تقریباً یہ ہمارا بات روم بیڈ روم کچن لیونگ روم یہ پرہ پاودر روم یہ مین گیٹ اور یہ درائنگ روم اب یہ سارے ہمارے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں یہ تو ہم نے سپیسز انشور کی ہیں اب ہم نے دورز کو کریٹ کرنا ہے اور پلیس کرنا ہے ان پلیسز کے رمیان جو ہم نے بنا چکے ہیں اس سے پہلے کہ ہم دور پلیسمنٹ کی طرف جائیں ایک ہم یہ والا جو ہے ہمارا کو اینٹر اور یہ والی جو بیک سائٹ پہ ہے ہم یہ بھی انشور کر لیں 4.5 فیٹ جو ہے وہ ہمارا آف سٹ اور اس کو ہم ٹرم کر لیتے ہیں یہاں سے یہ ہو سکتا ہے ایسے آپ بھی جب ڈیزائن کر رہے ہوں بعض اوقات کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو آپ ان کو ساتھ ساتھ ٹرمنگ کیونکہ پوری ہونی چاہیے اب یہ بیک وال ہے اگین یہ نان لوڈ بیرنگ ہے اس سے پہلے کہ ہم دور لگانا فارملی سیکھیں اور دور بنانا تو ہم ککلی ایک اوورویو کر لیتے ہیں کچھ سلائیڈز ہیں پریزنٹیشن ہے جو آپ کے اس ٹاپک کے ہلپنگ مٹیریل میں آپ کو مل سکتی ہے کہ دروازوں کی کون سی قسمیں ہوتی ہیں اور پھر ہم اس پاس دورز ہے دور کی جو ہے وہ امپورٹنس کیا ہے دروازہ اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ اس کے بعد ایکسس نہیں دے سکتے اکثر ہوتا ہے یہ کنیکٹیویٹی کے لیے پروٹیکشن اور پرائیویسی کے لیے بہت اہم ہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اٹموسفیر آف روم اگزیکلی بیلنس کرتے ہیں چیزوں کو یہ ہمارے پاس ٹائپس ہیں سٹائل اینڈ ریلنگ ہے سونگنگ ڈورز ہیں سلائیڈنگ ڈورز ہیں گراج ڈورز ہیں سو یہ اگر ہم چلتے ہیں سٹائل اینڈ ریل تو یہ ایسے دروازے تو اکثر آپ آلڈی یہ ٹاپ ریل یہ اس کی فردر سٹرکچر کی بات بھی اور یہ پینلز ہیں جو اس کے اندر سٹائلز موجود ہیں باٹم ریلنگ موجود ہیں سو اس کے بعد ہمارے سوئنگ ڈورز یہ آج کل لیٹسٹ جو ہمارے ڈیزائنز آ رہے ہیں اس میں کافی امپورٹنٹ ہیں اور یہ استعمال بھی کرنے پر سکتے ہیں ہمیں سو یہ سوئنگز ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہیں سلائیڈنگ ڈور یہ کافی آج کل یہ امپورٹنس اختیار کرتے جا رہے ہیں اسٹیک اندر سٹوڈنٹ سے جب ڈسکیشنز ہوتی ہیں تو جب ہم ڈیفرنٹ پلانز کے اوپر ورک کر رہے ہوتے ہیں تو میں ایک چیز ان کو بار بار انشور کرواتا ہوں کہ ہر گھر کا دروازہ اور ہر گھر کو اکسیس اور ہر کمرے کو اکسیس بڑی امپورٹنٹ ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہیلیکاپٹر آ کر کسی گھر کے اندر کوئی چیز دیکھے جا رہا ہو اس کا مطلب ہے دروازے اور دروازے کے ساتھ پھر آگے دروازے سے نکلتے ہوئے کوئی پیسیج اور وہ پیسیج کسی گلی کو جا کے کنیکٹ کر یہ والے دروازے اب اس کے سرٹن ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہر دروازے کے اپنی جگہ پرانے دوروں میں جب آپ دروازے دیکھتے ہیں اگر آپ ابھی بھی ویلیجز کے اندر جائیں یا ایون کہ آپ ناظرین ایریاز میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو پافیکٹ ایک ایک وڈ کا وڈن سٹرکچر میں دور نظر آتا ہے اور اس کی بہت بڑی لائف ہوتی ہے اگر آپ وہاں سے ان سے لائف پوچھیں تو ہو سکتا ہے سو سو سال پورانے دروازے بھی آپ کو ملیں گے ڈیڈوٹ سو سال پورانے دو دو سو سال ہم جب ہسٹوریکل سائٹس دیکھتے ہیں تو ان کی لائف دیودار اور جب ان کی بات کرتے ہیں تو نارملی ہمارا جو ہے آج کل آئرن اور یہ دورز زیادہ استعمال ہو رہے ہیں سو یہ دورز آج کل کافی کومن ہوتے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس گرائج دور یہ تو آپ نے آلیڈی دیکھی ہوں گے گراج کے اندر اس طرح کے دروازے آپ کو نظر آتے ہوں گے جس میں آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں سو ون پیس اور تو یہ ہمارے پاس آپ اس کو دیکھئے گا یہ دور سیمبلز ہیں میں نے پہلے بھی دسکشن کی ہے جب ہم پلان میں دور کو ریپریزنٹ کرنا ہے یہ ایک سیمبولک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے پلان میں ہم صرف بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ دروازہ یعنی جب ہم بنایں گے پلان کے اندر کوئی بھی ہم سیمبل بنا کے ایڈ کریں گے وہ جس شو کر رہا ہوگا کہ یہاں پہ ایک دروازہ لگنا ہے اب ایکچول میں ریل میں جب آپ نے اس کو لگانا ہے خود سے تو وہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوں گے تو اس سپیس کے اندر آپ کوئی بھی دور ایڈجسٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سیمبلز کی بات ہو رہی ہے کہ پلان کے اندر جب ہم دور شو کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں سلائڈنگ یہ ہمارے پاس وینڈوز اینڈوز کی بات ہو رہی ہے تو یہ دور پاکٹ دور ہے انٹیریئر ڈورز ہیں ایکسٹیریئر ڈورز ہیں ایک آپ نے نوٹ کریں کہ تقریباً اوپننگ تھوڑی بہت ہار میں نظر آ رہی ہوگی کہ دروازہ کھلنا کہاں سے ہے وہ ان سب میں ہوگا اور یہ ہمارے پاس ڈور ٹریٹمنٹس ہیں اٹریکٹیو اگر ہم نے ڈور ڈیزائن جب بنانے ہو تو ہم ایکسٹ کی بات کرتے ہیں مولڈنگ ہوتے ہیں ڈیکوریٹیو ہرڈ ویئر کارونگز اس کے لئے آپ دیکھیں آپ ایک کریٹیوٹی ہے اور اکثر آپ جب آرٹس کانسلز میں جاتے ہیں اگر آپ میں سے کبھی کوئی پینٹنگز دیکھ رہے ہوں تو وہاں آپ جب دروازے دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑے سے سلائٹلی ویریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نارملی اور ٹیپیکلی دروازے دیکھتے ہیں پھر جب آپ کبھی ہسٹوریکل سائٹس پہ جاتے ہیں آپ میں اگر کوئی لاہور کبھی آئے ہوں آپ شاہی کلہ جاتے ہیں اگر آپ تو وہاں پہ بھی آپ کو کچھ ایسے دروازے بہت بڑے بڑے ڈورز نظر آتے ہیں آپ اور کبھی کس ہسٹوریکل سائٹ گئے ہوں گے تو ملٹیپل جو ہے وہ کریٹیوٹی اور آپشنز اس کے اندر موجود ہیں سو اب کریٹنگ ڈورز ہم آل ایڈی بھی دیکھ چکے ہیں اب کیونکہ ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہم انشور کریں گے جو ہے یہ جو ہمارے فریم جس کو ہم دو لائنز لگائیں گے جن کا ڈسٹنس ہم ٹو انچ رکھیں گے پھر ہم ایک چھوٹی سی یہ جو ہے ایک ریکٹینگل میں چوہات انشور کریں گے پھر ہم اس کی اوپننگ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک دور کرئیٹ ہوگا اللہ اللہ رکھیں گے یہ دو جب بن جائیں گے یہ ہمیں انشور کیا اور یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ ہم آپشنز دیکھ چکے ہیں اور یہ ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ایڈیسٹ ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ ایک دور ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ دور ہے ہم واپس آتے ہیں کی ایڈ میں اب یہ ہمارے پاس دور کی پلیسمنٹ ہے ہم صرف جو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کریئٹ کیسے کرتے ہیں اس کو کریئٹ ہم کر لیتے ہیں پلیسمنٹ ہم نیکس ٹاپنگ میں کریں گے یہاں پہ سائیڈ میں ہی ہم جو ہے وہ یہاں پہ ایک لیئر جو ہم نے دور کی ایڈ کی ہم اس کو اور یہاں سے ہم اس کا جا کے کلر چینج کر لیتے ہیں تاکہ اب ہم تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ بھی کر سکیں تو اس کو ہم آن بھی کر دیتے ہیں وہ آن ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پہ سمپل اب ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ہماری تھری فیٹ تقریباً ہم نے یہ ڈی آئے ہم ڈسٹنس کی کمانڈ لگا کے ایک دیکھ بھی لیتے ہیں تو یہ تھری فیٹ ہم نے رکھا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ تین فیٹ کی جو ہے وہ ایک ویٹیکل لائن لگاتے ہیں اور اس کا جو ہے ہم آرثوان کریں گے کیونکہ ہم نے تھری فیٹ جو ہے بیڈ روم کی سپیس چھوڑی ہے تو میں نے ایک تھری فیٹ پہ لائن لگائی ہے اور اب میں اسی لائن کو جو ہے وہ اینٹر کر کے تو ہم ٹو انچز کا ایک آف سٹ دے دیتے ہیں یہ آف سٹ مل گیا ان لائنز کو ہم آپس میں کمبائن کر لیتے ہیں کیا کیا ہے دو لائنز فیلال ہم نے لگائی ہے تھری فیٹ کی اور آف سٹ کیا ہے ہم نے ان دونوں کو ٹو انچز یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک لائن جو ہے وہ دراؤ چکی ہے اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں اب ایک جتنی میری لینڈ اف لائن تھی تھی ثری فیٹ اب میں ثری فیٹ کے آف سٹ پہ ایک اور لائن اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اس کی vertical لینڈ ہے وہ ثری فیٹ ہے اب میں اس کو ایک آف سٹ دیتا ہوں اور ہم اپنی اس لائن کو آف سٹ دیتے ہیں ثری فیٹ کا ہم نے کیا کیا گیا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں پہلے ایک لائن نے گائی وہ ہم نے ثری کیوں نے گائی کیونکہ ہم نے یہ تقریباً ثری چھوڑا ہوا تھا بعد ہم آلائیمنٹوں میں دیکھیں گے بعد میں یہ ہماری سپیس تھی تو ہم نے 3 فیٹ کی ویٹیکل لائن دونوں کا آفسیٹ دیا ہم نے 2 انچز کا پھر ہم نے اس لائن کو آفسیٹ دیا یعنی جتنی اس کی ہائٹ تھی اتنی اس کو آفسیٹ دیا اب ہم فائنلی اس کے اندر جو ہے وہ آرک لگانے جا رہے ہیں سمپلی یہ آرک ہے یہاں سے جو ہے آپ فرسٹ کلک کریں گے اور اگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ آکے آپ سیکنڈ کلک کریں گے یہ آپ نے اس کو موو کرتے رہے ہیں اس طرح بھی جا سکتا ہے اس طرح یہ ابھی روٹیٹ کر رہے ہیں آپ نے اس کو کرو جتنا سمووٹھ بنائیں گے ہم اتنا ہمارے لئے وہاں ریپریزنٹیشن اچھی ہو رہی ہوگی یہ آپ یہاں پہ فرض کریں آپ یہاں پہ انڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح جو ہے یہ ہمارا دور کریئٹ ہوگا نیکس ٹاپک کے اندر ہم اس کی فردر موڈیفکیشن ان لائن کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کی پلیس میری